موسیقی 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 ایسی طور پر بغیر موسک کے ہماری کفرین سنتے کی بے چین سنو آتے رات میں نین نہیں ہوتی چلکے کیا ہونا مدلس کا اتنا بڑا جمسہ ہوا ہے آخری ریلی ہے اندوستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی پانچ بجرے سے پہلے کہیں پر بھی ملک میں اتنی بڑی اتنا بڑا جمسہ نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اب آپ سے میری گزاریش یہ ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریے میری ماں اور بہنوں سے گزاریش ہے کہ کیس تاریخ کو آپ بات نماز فجر اپنے گھر میں یقیناً مدلگ ہیں ان کے انتظام کھانے کا انتظام کر کے ان تمام مدلگوں کو لے کر آپ پولیٹیکل کو جائیے اور اپنا پولیٹیکل پرسنٹیز بہائیے ناصر صدیقی ہو عرون بولڈے ہو داکٹر خادری ہو ان تمام کی کامیابی کا پورا داروں پناہ ہمارے پولنگ پرسنٹیز کے اوپر ہے میں بھرس کے آپ سے کہہ رہا ہوں اور جمہوریت اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جس کسی کا نام ہے وہ پولنگ موک کو جا کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں تو میرے بھائیوں اور بھائیوں مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ اپنے پورے اور کا استعمال کریں گے ہندرٹ پرسنٹ پولی ہوگی یہاں پر عرون آباد میں انسان پولی ہوگی انتیار جلیل کے الیکشن سے زیادہ پولی ہوگی کیونکہ یہ اسمبلی کا الیکشن بادلومنک الیکشن سے زیادہ ہے یہ ریاست کا الیکشن ہے یہ عرون آباد کے شہر کے مسترمل کا فیصلہ کرنے والا الیکشن ہے یہ یہاں کا الیکشن ہے یہاں پر آپ کو پہلے سے زیادہ مہنگ کرنے کی ضرورت ہے ہرگز ہرگز خوش فہنی کا شکار مت ہوئیے کہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو مت رکھئے ارے اندیاز کو جتا دیئے نہ بھائی کیا نہیں وہ الیکشن آسان تھا یہ الیکشن اہم ہے یہ الیکشن میں مقابلہ ہے مارا بھی جیپی شرپ سے ناس اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک اہم بات کہ جو بندلس کی مخالفت میں جو عراقی نے بندیاں کام کر رہے ہیں میں ان کو بلکل اعلان کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اختیار ہے مگر یاد رکھو انشاءاللہ و تعالی جب بندیاں کے الیکشن آئے گا تو میں اس بندیاں کی پہلشنسی میں تین تین گھنکے کے اگواب میں جھرگا جا کے بات کروں کھر بات میں جا کر کھنگا بات کر کروں گا کہ یہ خطار تھا یہ ہمارے تحاد کا دشمن تھا اس کا ساتھ مت دو ابھی بھی وقت ہے روح جاؤ ورنہ تم اس الیکشن میں جیتنے کے لئے نہیں لڑ رہے ہو تم کسی کے اشاروں پر کٹ پکلی بند کر ہمارے اورنگا بات کی سمارک سرزمین کسیم اتحاد کو چوننے کی کوشش کر رہا ہو جو اورنگا بات کی مثالیں اورنگا بات کی آج شنات پورے ہندوستان میں سیئے دی جاتی ہے کہ یہاں پر ونچیت اور اخریتوں نے مل کر وہ کام کر دکھایا جو ہندوستان میں کسی میں مل کر دکھایا تھا تو یہ جو جو آج بھرے ایلیکشن میں میں اسے عددن گزارش کر رہا ہوں کہ آج آپ کر لیں گے کل جب بھنڈیا کا ایلیکشن ہوگا تو یاد رکھو ساودین ویسی جہاں پر میں نے اپنا پسیدہ یہاں پر ٹکتا ہے اس اورنگا بات میں میرا پسیدہ ہے میرا خوم ہے میری دعا ہے میرے ارمان ہے آپ یاد رکھو میں اورنگا بات کے تحاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں جو آپ پرید اپنا جان کو میں نے آپ سے دفتانس ہے کہ ان لوگوں کو پہچانیے یہ میر جانفار اور میر صادق جنہوں نے ہمیشہ پھیک کر ہنجر گھوپا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے میڈان میں نوازہ رسول کی کردن کو کھا گا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر وقت میں انہوں نے ردداری کی منافقت کی ٹیپو سلطان سے ردداری کی ارے ان کی مثالیں ہیں ہم کو نفستان اور یادوں سے رہی ہیں نفستان گھر میں بیٹھے دیں ان منافقتین سے ہوتا ہے جو پسید ہے جو اپنا ایمان دیکھ چکے جو اپنا ضمیر دیکھ چکے چند پیسوں کے ٹکڑوں کے لیے جب آج کر رہے ہو وہ جمہارا جمہوریت دیا رہے ہیں جب پلدیا کا لکشد آئے گا یہ عمام کے درمیان میں میں جا کر تمہارا نام لے کر کہوں گا کہ ان کو غدداروں کی فیلس میں ان کا نام لکھوں میرے عزیز دوست اور بزرگو آج ملک کے حالات سے آپ باقابر ہیں مہاراسترہ کے حالات سے آپ باقابر ہیں یقیناً چیلنجز ہمارے سامنے بہت ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا جمہوری طریقے سے یہ ہماری صرف ناروں سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے عزیز دوست اور بزرگو آج این آر سی کو لے کر علال اعلان بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں این آر سی لابو کرے گی میں ایک بات کی وضاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ این آر سی سے پہلے ایبرل دو ہزار بیچ میں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کا کام شروع ہوگا میں آپ کو ایک منان بلاتا ہوں میں تحفن دیتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اورنگ آباد میں منجلس اتحاد المسلمین کی تین منائی جائے گی جس میں ہکلا ہوں گے ٹیچرز ہوں گے پڑھلے لکھے نوزوان رہیں گے ان کی تین بنا کر ہم پھولیے کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد کے ہر شخص کا نام چاہے وہ کسی مزرشوز کا تعلق ہو کسی ذات سے کارسوز کا تعلق ہو ان تمام کے نام جو اپنے کھڑوں میں خیام پذیر ہیں ان کا نیسٹر پاپولیشن ریجسٹر میں نام آنا چاہیے اور آئے گا منجلس اس سلسلے میں پیش رف کرے گی منجلس اس سلسلے میں آپ کی رہبری کرے گی اور یہ کان کرے گے ان پی آر کا پہلے کان ہو جائے گا تو پھر جب نیسٹر پاپولیشن ریجسٹر تو یہ بات میں نے یہاں پر نہیں کہی تھی اس لیے اس محفے کا فائدہ اٹھا کر آپ تک اس بات کو کہہ رہا ہو کہ نیسٹر پاپولیشن ریجسٹر کا کام اپرل 2020 سے شنو ہوگا اس سلسلے میں ہم تمام کو چوکنہ رہے کر مل کر پورے جتنے ہر گھر میں جو رہے ہے ان کا نیسٹر پاپولیشن ریجسٹر میں لکھوانا ہے اور ہم خونس میں آپ تمام کا ساتھ دیں گے رہبری کریں گے پورے جماعت کے ذمہ دار اور جو پڑے نکھے نوجوان جو ہکلا جو دیکھرز جو ڈاکٹرز ہیں جو اس کام میں اب ہمارا تعاون کرنا چاہتی ہے تائسوں سے نہیں صرف آپ کا ٹائم چاہیے تاکہ آپ کے محل گلی میں ایک پچاس دھر کی ذمہ داری آپ دو تاکہ ان تمام پچاس دھروں کے رہنے باروں کے نام نیشنل پاپولیشن جس تر جب آ جائیں گے تو ان کی جو سازی سے بی جے پی کی نار سی کے نام پر لوگوں کو سٹیگلس بنایا جائے ان کے ہی ملک میں داکیومنٹیشن نہیں ہوگی بنا پر ان کو سٹیگلس بنا نیک منصوب آئے اس میں ہم ان کو ناکام کریں گے جس طرح آسام میں کام ہوا میں آسام کے کام کرنے والے ماہرین کو بھی اور آنگا بات نہ آنگا آپ کے سام میں ہم بتائیں گے کہ کس طریق ایسے ہم کو کام کر کے پی جی پی کس پا سازش میں ان کو ہم شکست دیں گے اور یاد رکھو جو پی جی پی ہمارے طرح پھیک رہی ہے انشاء ہوتا آنا یہ ہو ہی اگار سی پی پی کے گھرے کا ساتھ بنے گا ہم بھی دیکھیں کہ کس کا نام نکلتا ہے کس کا نام رہتا ہے ہم جمولی سائیں کیسے ہر ایک نام آئے گا جو ہندوستان میں ہے جو شہریت ہے جو یہ آپ سب کچھ ہے اینا سی سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہیں مگر ان کے منصوب نا پاک ان کے منصوب نا پاک ہیں وہ اس طرح سے گوشش کر رہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بہت بڑی ہے اللہ ان لوگوں پر شکست دے گا اللہ ان کے منصوب میں ان کو ناکام کرے گا اور یقین یہ تمام کے تمام زلید اور عثمہ ہو کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ اور جب ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی جب مورف ہندوستان کی تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں ایک زمانے میں اس ملک میں فستائی اور سرطہ پرستہ خود اقتدار کرتی مگر مورف لکھنے والا تمہارے ان داختاروں کا ذکر نہیں کرے گا بلکہ ایک نکتے کی طرح صرف تمہارا تاریخ میں ذکر ہوگا مجھے یقین ہے کہ ان کو شکست ہوگی یہ اپنا شکست ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا میرے عزیز دوست اور ملی کی کامیابی دہodus ترکмет تاریمان اور انگباد کے اس حوام کی کامیابی تھے جو انگباد کا دیفللیمنٹ دیکھ چاہتے تھے جو انگباد میں شیث اڈ اور بھی جائ Premier کے فرح پرستی کے پیدان سے تنہا چکے تھے وہ ان کی کامیابی تھی یہاں سے اچھا قلیل کی کامیابی ہمارے دلی سماج کے ان نوجوانوں کی ان کے بینوں کی کامیابی تھی پھر دیکھ رہا چاہتے تھے کہ ونشید سماج ایک جگہ پر سماغ ہو جائے میں آپ کو طرف کن دے رہا ہوں کہ اللہ نے انشاءاللہ و تعالی گرمٹر خادری کو ناصر صدیقی کو اور عروم بودے کو کامیاب کرے گا تو یہ کامیابی مارنگ آباد کی کامیابی ہوگی مارنگ آباد کی کامیابی کے لیے مارنگ آباد کی عمام سے جزمندانہ پیر کر رہا ہوں کہ آپ ان کی انگیز کو دیکھو ان کے کام کرنے کے جذبے کو دیکھو آپ نے پانچ سال وڈاکٹر صاحب کی پرسچنسی میں اور عروم بودے کی پرسچنسی میں کسی اور کو مہا پر منتقل کیا آج پانچے داکٹر رفاق خادری ریکشن کر رہے ہیں وہاں کے لوگ آآکر داکٹر خادری سے کہہ رہے ہیں کہ داکٹر صاحب آئیے اور آکر ان سے وعدہ کریے کہ جیتنے کے بعد آپ یہاں پر یہ کام کروائیں گے مرلوہ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں مندس اتحاد و مسلمین کے تعلق سے جو بی جے پی اور شرس انار ایس ایس نفت پیدا کرنا چاہتی تھی وہ اس میں ناکام ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کے اس منصوبے میں ان کو ناکام کرے گا میں وعد آباد کی عباد شفید کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس عملی کے انتظارات میں سنٹرل کی سیٹ کو مندلس نے جیتی وہاں پر انتیاز صاحب نے کیا کام کروایا بھی آج کے سامنے ذکر کیا میں اس مام کو اقرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی کام ہونا باقی ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم وہ کام کرائیں گے اور انگاباد مجھے ڈیولپمنٹ کے کام صرف اور صرف شف سینہ کے مہاپور اور بی جے پی کے کارٹرکروں کی وجہ سے یہ کام رکھے ہوئے ہیں مندلس انشاءاللہ اللہ تعالی لڑ کر ان تمام کاموں کو پورا کرے گی جس کے مستحب اور انگاباد کی امام ہے جس کے مستحب اور انگاباد کے خریب ہیں جس کے مستحب اور انگاباد کے ہمارے نوجوان ہیں اور یہ کام مندلس انتحاد المسلمین ہی کرائے گی بی جے پی شف سینہ سے نہیں ہونے والا ہے پان سال ان کا چیف منسٹر تھا افتدار تھا بتائیے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور انگاباد کے لیے اور کچھ نہیں کیا مندلس کے ممائن میں کامیاب ہوا کر جب جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی مہاراستوہ کی بیدان سبا میں ان مطالبات کو اٹھائیں گے جولپمنٹ کے دام پر مدھریں گے اور جس کسی کی حقوقات ہوگی ہم ان کے پاس جا کر ممائن دگیر بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے لڑیں گے اور ضرورت پھڑی کو اور انگاباد کی سرکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے میرے عزیز دوستوں اور دکھروں کو میں انگاباد کی عوام سے آج جو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پرزندہ نے توہی گئے یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہماری ماں اور تہینے بھی اپنے کھر میں بیٹھ کر میری اس آلاز کو سن رہے میں آپ کو بھی منان جلانا چاہ رہا میری ماں اور بینوں کہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی سرپرسی کی ضرورت ہے یقیناً آج میں کسی مقت دورہ کرنا تھا ہمارے جو گلڈر کے باگ میں تو وہاں پر ضعیف عورت سے منافعات ہوئی میں نے سلام کیا امامہ گھو اور اس ضعیف عورت نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ اور انگ آباد کی تینوں سیپ پر منلس کامیاب ہو لیکن جو گلڈر کے باگ میں ہم گئے تو وہی ایک گرنی کی دکان پر ہمارا ایک شلول کاس کا بھائی تھا جس نے انتیاز دریل کیلیکشن میں مجھے اپنی گرنی کی دکان میں بتا کر بغلگی ہو کر کہا تھا کہ بھاؤ تو نے ہمارے سناس کا نام راسم کیا یہاں سے انتیاز کام کامیاب کریں گے آج میں جب اس سے منا تھا میں نے کہا بتاو بھاؤ اب کیا ہونے والا ہے تو کہا کہ تری زیرو ہونے والا ہے تم تینوں سیپ پر انشاء اللہ تعالیہ سانیہ بھی حاصل کرو گے ہم کو پیغان جب ہمارے زنی بھائیوں سے ملتا ہے تو یقینا ہمارے دل میں اتمنان پیدا ہوتا ہے اتن کشی ہوتی ہے اور اتنمید پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمارا خواب ہے یہ ناصرک مہارا شاہ بلکہ پورے وطن عزیز میں کمزور اور مظلوم عوام کا ایک سیاسی پلیک فارم بننا چاہیے تاکہ ان کے اولوں سے ان کے منطقہ خدا دمائیں گے ایوان اسمبلی میں جا کر ان مظلوم عوام کی آواز بن سکے اور ان کے لئے اتجاب کر سکے میری عزیز دوستوں اور دوڑوں میری ماں اور بہنوں یاد رکھئے کہ پانچ سال سے مہارا اسلامیں بی جی بی اور شیف سینہ کی حکومت ناکام ثابیت ہوئی ہے اور ان کے خلاف کوئی آباب کھانے والا اس لئے نہیں ہے کیونکہ کانگرس اور راستوادی کانگرس کمزور اور ختم ہونے کے دہانے پر آتی آج آپ دیکھیں کہ کئی پر بھی کانگرس اور راستوادی نہیں اسی لئے بی جی بی جی بی جی بند میں شیف سینہ بی جی بی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے مقابلہ تصرف ارنگ آباز کی سرزمین پر ہونا ہے مقابلہ تو یہاں پر پرے سلیخے کے ساتھ اور منظم طریقے سے مقابلہ کیا گا آج مہاراستان کی سیاست میں ایک ویکیوم اپلوڈیشن سپیس ہے اس اپلوڈیشن سپیس کو ہم کو حاصل کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراستان ایک کسانوں نے پتکشی کی بتائیے اس کا ان کے پاس رکھنے کے کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے آج ہندوستان میں پوری ایکانومی برباد ہو چکی ہے لوگ کا کاروبار نہیں ہے عوام کے پاس لوگوں کے پاس پرچیزن پر ختم ہوتا جا رہا ہے آج ہر ادمی پریشان ہے اس لیے پریشان ہے کیونکہ پی جے پی کی حکومت جلی میں نرندر بوڈی نے اس طرح کا کام کیا کہ آج نوٹ بندی کے نام پر جی ایسٹی کے نام پر ہندوستان کی معاشیت ہندوستان کی تامنی جو دھریدوں پر ایک گوش بن چکی ہے آپ کو اس کا بھی سوچنا پڑے گا شوچ کر اپنے اوٹ اسطمال مندلس کے اپنے کرنے کی مفیق درتا ہو اور آخر میں اُدَّب تھاکرے کا جواب آپ کو دینا اُدَّب تھاکرے نے اصد الدین اویسی کو ہاں ساتھ کہا اور اُدَّب تھاکرے نے کہا کہ اوڑنگباد سے سرے جندے کو نکال کر دیکھو ماراند آباد کی آوانس اپیر کر دا ہو میں صرف ماراند آباد کے مسمانوں سے نہیں اپیر کر دا ہوں ماراند آباد star موسیقی 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 آپ کے سامنے اگر اللہ تبرز انسائی کی روح کو اجازت دے گا تو تبرز انسائی کی روح اور انڈاباد کی عوام کو فتار فتار کر رہی ہے کہ جب مجھے پکر کر رسیوں سے بان کر جب مجھے پیٹا جا رہا تھا تو جب تک میں نے اپنا نام سنو کہا مجھے نہیں مارا گیا اور جب میں نے اپنا نام تبرز انسائی کہا تو ظالموں نے شیعاتین نے مجھے اس لیے خوب مارا رات بھر مارا اس لیے کہ میرا نام تبرز انسائی تھا میری جان چلے گئی میری جان اس لیے چلے گئی کہ میرے سر کی کھوپڑی میں تین جگہ پر فریکچر آ گیا تھا میں اس کے وجہ سے میری موت ہو گئی تبرز انسائی کی روح اور انڈاباد کی عوام تو مجھے کہہ رہی ہے کہ جب مجھے مارنے والوں نے مارا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تُو انساری ہے کیا تُو سننی ہے کیا تُو صوفی ہے کیا تُو بریلوی ہے کیا تُو دیوبندی ہے یا پھر تُو سلافی ہے نام جب تک سو روح تھا تو مار کم پڑھ دیکھے مگر جب تبرز انساری کا نام نکلا میری زمان سے تو دشمنوں نے مجھے ایک سمجھا اور انڈاباد کی عوام تبرز انساری کی روح تم سے پتار پتار کر پہ رہی ہے کہ مقتحب ہو جاؤ مسلک پر رہو مگر مسلک کے نام پر اور اختلافات مت پیدا کرو بطن عزیز میں بے شمار مسائد ہے بے شمار چیلنجز ہے آج تبرز انساری کی بیوی ہماری بیپی آج بیوہ ہو چکی ہے وہ انیس سال کی بچی جس کے ہاتھوں کی مہنی گرم نہیں اتنا تھا آج وہ بھی تم کو پیغام دے رہی ہے کہ دشمنوں نے تبرز کو ایک سمجھ کر مانا تم ہرے ایک بہت آگے تم نامنے والوں کو پیغام مل جائے گا کہ تم ہمارے نامنے والوں کو ڈیوائیٹ نہیں کرتا ہوگے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تبرز انساری کی روح ہر اندوستانی کو پکار کر کہہ رہی ہے یہ گرمی اور امبیت کر کے ملک میں یہ گرم نادران گوٹسے کے جانشین آ چکے جو مجھے نام پوچھ کر مارتے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ پھرا نا لگاؤ پچاروں مارتوں جس کے دلوں میں امبیت کر ایک بابا سائب امبیت کر کی محبتہ ہے جو گادی کے اصولوں پر چلنا چاہتا ہے جو سمیدان کیوں بچانا چاہتا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو یاد رکھو یہ ملک گادی کا نہیں رہے گا یہ ملک امبیت کر کا نہیں رہے گا خدا رہا تھاستہ یہ ملک کوٹسے کی اولاد کا ملک نہ بن جائے یہ بھارت ہے یہ ہمارا ملک ہے جس کو ہم نے سینے سے لگا کر رکھا اس کے چپے چپے پر ہم نے اپنے خون سے اس کو سیچا اس کے چپے چپے پر ہمارے اصلاف کی انشانیہ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم تمام نے ملکر گادی کے ساتھ صبح چندر بوز کے ساتھ محلو کے ساتھ ہم نے جوہر بابلان کے ساتھ مولانا نظام کے ساتھ اللہمہ فضلی و فیرہ بادی اس ملک کے لیے اپنی جان کو خوربان کر دیا ریشنی رومان کی تحریف میں مولانا عمود حسین نے اپنی جان کو خوربان کر دیا اور اپنی عظیم شخصیتوں کے ملک ہے بچائے اس ملک کو متحدہ دعاو اور اپنے کے گوھر پر استعمال کرو شکستو ان پرستائی اور پرستہ پرستہ پرکو جو ہندوستان کی روح کو حتم کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی منلس اتحاد المسلمین کو جہاں جہاں سے مرمی دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے منلس اتحاد المسلمین کے امی دعاو اور اللہ کامیاب کر دے میں اللہ سے بھی اکمانتا ہوں کہ یا عمر راہمین آپ رحم فرما دیجئے یا لطیب آپ رحم کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو مولنے والے آفر اللہ میں تو تیرا جناگار بندہ ہوں میری زمان سے کئی مرتبہ غلط الفاظ بھی نہیں کر جاتے ہیں اللہ میرے رضیوں کو مان فرما دے دلوں میں منلس کی محبت کو پیدا کر دے اللہ دلوں سے ظالمے ظالموں کا خوف نکال دے اللہ ہمارے دل و دماغ سے وقت فرون وقت نوروموں کا ان کا اقتدار کا درشائے ان کا خوف نکال دے اللہ ان ظالموں کے ان کے منصوبوں میں شکست دے دے پروردگار ان ظالموں کے منصوبوں میں شکست دے دے اللہ ان کے طاقت سے ان کے ظلم سے ان کے شرک سے ہم کو بچا دے اللہ ہم بے سروس سامانی کے عالم میں مقابلہ کر رہے ہیں پروردگار جسو جانتا ہے کہ پورے ہندوستان کی ایمان میں دو دیوانے پھرے ہو کر توحید اور رسالت کی گوائی دے دی اللہ کہ ہم ہم چیز کو شکست کر رہے ہیں کہ ہماری تحزید میں ہمارے تمدل میں کوئی فرق نہیں آیا ہم جا ہم تعداد میں کم ہے مگر ہم رسالت میں خوف اس لئے نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کو توقع کرنے والے ہیں اللہ تو ہمارے لئے تحفی ہے اللہ کے حبیب نے ہم کو سکھایا کہ جب دشمن قوی ہو اور دشمن طاقت پر ہو تو اپنی زمان سے آخر سکھایا کہ بولو کہ عزباللہ علیم الوقی علیم البولار علیم النسی اللہ ہم عزباللہ علیم الوقی کہتے ہیں اللہ تو ہمارے لئے کافی ہے پروندگار اس گناہگار کی دعا کو سن لے اللہ اس گناہگار کی دعا کو سن لے اللہ جب میرا خاتمہ ہو تو میرا خاتمہ حیر پر ہو اللہ جب اس زمین میں جاؤں گا اللہ مجھے تیرے حبیب کا لاستہ مجھے رنگ آباد کی سرزمین عطا کر دے مجھے یہاں کی سرزمین عطا کر دے اللہ یہاں کی سرزمین بربستے والے ہر بودے زعیب بچے ہماری بہر بہنوں کی تازہ رکھے اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان کا اس محبت کا خرزہ ہوتا سکو پروندگار مجھے اتنی حمد دے دے اتنی اخلاف دے دے اتنی تابت دے دے کہ میں ان کے بھروسے کو اتنسنگو اللہ ہماری جماعت کو کانیاب کر دے اللہ متحیم کر دے اللہ اختلافات کو ختم کر دے پروندگار ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے اللہ گلوں کو ملا دے تجھے باستا ہے تیرے حبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروندگار آز لازل اکل امت محمدی کی مطلع زیر میں اللہ یورنگ آباد کی مبارک سرزمین ہے اللہ ہمارا بطن اندستان ہے جس کے تعلق سے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے ہن سے تھنڈی ہوا کی خجب آتی ہے اللہ انفضاؤں میں ہمیشہ خجبوں کو رکھ دے اللہ انفضاؤں میں ظالم لوگ مطلع دار ظلم کی داستانوں کو دعا آنا چاہتے ہیں یارد کریم ہماری حفاظت فرما اور ہم کو اتنی اطاقت دے کہ ہم کسی کا خوف نہ کرے سوائے تیرا خوف ہمارے دل میں پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں کسی کی محبت نہ ہو نہ دنیا کی ہو نہ اقتدار کی کچھوں پر بیٹنے والے کی ہو ہمارے دل میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے اللہ ان دعاوں کو خبول فرما لے اللہ کا نیابی سے انقنار کر دے یارد کریم تو جہنٹہ جمع اندیس دین میں دھائی ہتار کلومیٹر کا سفرگاری میں کیا یا اللہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا صرف اس لیے کہ تو خبول کر لے اور تو راضی ہو جائے اللہ ہماری ان کوششوں کو خبول فرما دے اور انگرمہ اکبر سبح خیامت تک یا اللہ منلس اتحاد المسلمین کو خائم و طائم رکھ اور پوری شاہد و شوقت کے ساتھ منلس اتحاد المسلمین کو خائم و طائم رکھئے اللہ منلس کے ان تینوں مدواروں کو کامیاب کر دیجئے اللہ ناصر صدیقی کو کامیاب کر دیجئے اللہ جاستر اور افرار قادری پچھلے مرتبہ ہار گئے تھے اللہ اب کے بار کا نیاد کر دے اللہ ان کو دے یہ کمزور ہے یا اللہ اس کمزور کو طاقتور بنا دے اس کو طاقتور بنا دے یا رب کریم رحم فرما دے ہم کو معاف فرما دے واقر و جلال الحمدللہ رب دائے اللہ تکفیر اللہ تکفیر اللہ تکفیر اللہ تکفیر اللہ تکفیر